بلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اس وقت ہے امریکہ کے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں ریپبلیکن اور ڈیموکریٹ سامنے سامنے اس وقت ریپبلیکن کی حکومت ہے سادر ٹرمپ جو ہیں یہ ریپبلیکن پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے آج ہی ظلم خلیزہ جو افغانستان میں امریکہ کے نمائندے ہیں انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے اور افغانستان میں جو جو امریکن فوج کے سربر ہیں انہوں نے بھی آج پاکستانی آرمی چیف سے ملاقات کی ہیں امریکہ کے الیکشن ہوں جب بھی کوئی وہاں سٹیبلشنٹ بدلتی ہے تو پاکستان پر جگلاز میں اس کے اثرات کا مرتب ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ریپبلیکن پارٹی کی پالیسی اور ہے ڈیموکریٹس کی اور ہے یہ ماشیل صاحب پچھلے دنوں پاکستان میں جو برسکت دار جماعت رہی ہے شاہین سبائی صاحب نے بہت بڑا جو مضمون لکھا ہے کہ میاں نوازشیف صاحب نے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے بزری یا مسلمان ملک وہاں رابطہ کیا ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میری مدد کی جائے انہوں نے کہا پاکستان کا اس وقت رول بڑھا ہے میں اور افغانستان میں ان کے کافی خدمات ہیں اس وقت ہم ساری اب ہم دوسرے ملکوں میں جا کے یعنی لندن جا کے ارائی کے بزری گئے تھے پنچانی دردی کی تیت واحد واقعہ ہے جو آپ پریسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں تو وہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ لندن میں بلکات نہیں ہو رہی ہے کبھی بیکڈور کبھی کچھ ہے یہ واحد نہیں ہے آپ یاد کریں بل کلنٹن کے زمانے میں جب میاں صاحب وہاں گئے تھے تو ملکی کیا حالت تھی کس پرومیس سے گئے تھے اور بل کلنٹن نے کیا کہا تھا کہ آپ آئیں گے پہلے یہ کریں گے یہ کریں گے اس کے بعد آئیں گے اور میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ بغیر ڈیمانڈ کے آئیں گے یہ تو تاریخ کا حصہ ہے بروس ریڈل کی کتاب پڑھ لیجئے اس میں لکھا ہے کانڈی لیزرائیس کی کتاب پڑھ لیجئے اس میں لکھا ہے ہاویور دو چیزیں خیال کیجئے جب آپ بات کہتے ہیں نا امریکہ کی تو ہسٹوریکلی آپ بالکل صحیح ہیں ایوب خان سے پہلے کا حساب کر لیجئے جب ہم نے نو پرائم نیسٹر بدلے تھے آٹھ نو سال میں تو ہم سینٹو سیٹو بغداد پیکٹ آر سی ڈی ہم ایک خاص معاہدوں میں منسلک تھے اس کے بعد جب آپ افغان بور پہ آ جاتے ہیں تو ہم امریکہ کے بہت بڑے اتحادی تھے میجر نون نیٹو الائی یہ بہت ہائی لیول الائنس ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ اب پہلے ہوتا تھا انڈو پاک پاکستان انڈیا برابر پھر پاکستان کو انڈو سے را کے ایف پاکر افغان کا پاک ایف نہیں کیا نیچے سے نیچے لاتے چلے گئے گئے جی کم اسے بھی کم تر پاکستان بھی سو تو نہیں رہا ہے ہمارے بھی کچھ شکر اللہ کا تھی ہماری جو ریلائنس تھی بہت زیادہ امریکہ کے اوپر ہر حال میں اب غور کیجئے ہم تقریباً ڈے ون سے لیاکتری خان کا وزیٹ تیورنگ ہری ٹرومن کے زمانے میں امریکہ کا یہ مجھے بتے امریکہ نے پاکستان میں کتنی ملیں بنائی ہیں کتنی سڑکیں لگائی ہیں کتنی فیکٹریز لگائی ہیں کیا کیا انہوں نے ہتھیار بیچے ہیں جس کے ہم نے پیسے دیئے ہیں اس کی پرادکٹ یہ ہے اس کی پرادکٹ تو اصلہ کب بنانا اور بیچنا ہے اسکیوز می دنیا کا سب سے بڑا کار پروڈیوسر کون ہے دنیا کا سب سے بڑا کمپوٹر پروڈیوسر کون ہے دنیا کی یعنی حد یہ ہے کہ امریکہ وہ ملک ہے وہ ماحول پیدا کرتا ہے اپنی چیز بیچنے کیلئی جنگیں لگاتا ہے اس کا جو کاروبار ہے اس میں کونسی بات نہیں تو میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا تو ہم ان کے علایت تھے نہیں آپ بتائیے جو میں اسی پہا رہا ہوں نہیں آپ مجھے کہنے دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں تبدیلی آئے گی آپ سنیے وہ یہ سنیے ضروری ہے کہ ہم کس محول میں ہم امریکہ کے ٹوٹل ڈیپینڈنٹ تھے اس کو اب چینج کی دیئے پیچھے دس سال میں اور یہ بات بڑی پرانی شروع ہوئی تھی ہم وہ ملک ہیں جو ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے کومنس چانہ کو خالی ریکنائز نہیں کیا پہلا فورن جیٹ ائر لائنر جو چانہ میں لینڈ کیا ہے وہ پاکستان کا تھا ہنری کسنجر کا اور امریکہ کا قصہ تو ہرے کو پتا ہے اب جو ہماری ڈیپینڈنس امریکہ پر تھی وہ شفٹ ہو گئی ہے آپ حساب کہیں سی پیک کی بات کر لیجئے ون بیلٹ ون روڈ کی بات کر لیجئے گوادر کی بات کر لیجئے اکنومک زونز کی بات کر لیجئے آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں لیکن کہاں وہ سعودی عرب کے ساتھ اس نے انہوں نے جو کہا ہمیں بھوکتنا پڑا یہاں بھوکتنا پڑا اس وقت بھی وہ بہت زیادہ محصر ہے امریکہ ہمارے جو اسلامی ملوکیں ان کے ذریعے ہم پر اسی طرح ہم بھوکت رہے ہیں آپ سے مجھے یہ نہیں تھا دیکھئے جب آپ کے فورن ریلیشنز کی بات آتی ہے تو یہ ٹی وی کا سوچ نہیں ہے آپ نے آن کیا تو پیکچر آگئی آن نہیں کیا جس دھارے پہ آپ چاہتے ہیں یہ اس کی میں مثال دیتا ہوں ایک بھاری فلی لوڈی ٹرک جا رہا ہے آپ اس کو دھکا دیتے ہیں نہیں ہوتا بیس بندے بلاتے ہیں تو ہلنا شروع ہو تھوڑا اور لگا آتے ہیں چلتا آپ اس کو روکے دکھائیے ایک بندہ ان کے چڑتا چلا جائے گا یہ دریعہ کے اپنے جو ڈیم باننا ہے تو ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ سال کیوں لگتے ہیں باہو ہے نہیں وہ تو پریزیڈنٹ نے کہا ہے نا کہ اسی سال الیکشن کو نہ رفتے ہیں پریزیڈنٹ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا چلا جائے گا میں تو یہ کہہ توں میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں یہ مجھے کہنی نہیں چاہیے آپ اس شخصی بات کریں جو تین نومبر کے بعد دنیا کو پتہ لگ جائے کہ یہ نہیں جائے گا اور حد یہ ہے کہ یہ جب وائٹ ہاؤس سے نکل نہ ہوگا اسے زبردہ سے نکالیں گے اگر بات پہ بات آ رہی ہے تو وہاں پہ چل جاتے ہیں پاکستان تو نہیں ہے کہ دو جمادے کٹھی ہوکے نکال دیں گی ڈاکشاہ یہ بڑے دلچسپ بات ہے ہم نے اس کے لئے چیزوں کو دیکھتے ہیں اب اس وقت جو کپٹلزم ہے جو ورلڈ گیٹ کپٹلزم ہے وہ بہت بڑے کریسز کا شکار ہے ایمپیکٹس نیچے تک آ رہے ہیں اب اس کو کوئی رستہ نہیں بن پا رہا پہلے پکار پہ رہا ہے کہ انہیں پچھلے تیس سال سے کریسز کی طرف ڈیکلائن ہے اس ڈیکلائن میں اب یہ سارے کی ساری حکومتیں مجبور تھی کہ ان گروپوں کو دی جائے جیسے میں بڑا حیران ہوں کہ جب وہاں پہ جنرل سروے ہوئے ہیں ابھی امریکہ میں جو بائیڈن کے اس ڈیبیٹ کے بعد اور اس سروے کے بعد جو ٹرمپ کے ساتھ ہوئی تو اس میں ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ٹرمپ کے حق میں اور سیونٹی ٹو پرسنٹ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بائیڈن اور ان کی پارٹی الیکشن جیت جائے گی لیکن جب میں نے اس کو سی این ایل پہ دیکھا تو پانچ اور چھے کم قابل ہے پانچ پوائٹ ان کو دیئے چھے پوائٹ اس کو دیئے دس میں سے چار پوائٹ اور پانچ پوائٹ اس کو یعنی چار چھے پانچ چار پانچ پانچ کے مقابلہ وہ دے رہے تھے اب چونکہ سی این این کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کو کپٹلزم کیسے سپورٹ کرتے ہیں ان کو کیسے قبض ہے اس کے بعد وہاں اس کو ڈسٹرم کیا جا رہا ہے کرونا کی لہر سے چاہتے ہیں رائٹس تو پہلے پہلے دیکھ لیے امریکہ میں کیا صورتحال ہے اور لوگ کس طرح سے باہر آئے اب کرونا اگر مزید وہاں پہ پہلتا ہے اس کی آرڈ لے کر الیکشن کو اگر کسی ڈیجیٹل طریقے سے کوئی ایپ بنا کر گھروں سے کرتے ہیں تو اس میں ہنڈر پرسنٹ اس نے تو پہلے بھی اعلان کیا وہ ٹرم کہہ دے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ بھی مانی کی ہے اب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی سچی بات ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرح کافی طرف پھانس چکی ہے وہ حالات کو مینج کرتے کرتے اس وقت جو سی آئی اے کا انٹرنیشنل رول ہے اس میں بہت سی تقدیلیں آ رہی ہیں اور ٹرمپ کے سے بھی وہ ہینڈل نہیں اور ان کے پاس اس وقت اتنا بڑا ٹنک ٹینک نہیں ہے جو ان چیزوں کو سنبال سکے ایک نامی کریسز میں ہے ہاں تو مطلب ہے کہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہیں ان کو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سیکنڈ نہیں کر رہی ہی زیادہ بسیبت میں پسی ہوئی ہے نہیں کر رہی ہے لیکن ان کے پاس کو اس کا چیزوں کو اس کیپٹیلزم کو دوبارہ کہیں اور سیٹی سائٹ کر کے کوئی ان بیٹوین سسٹم نکالنے کی پالیسی بھی نہیں آ رہی کیونکہ اس میں سرمایہ دار کمپروائز نہیں کر رہا وہ تو کہتا ہے جب تک مجھے کرونا سے بلکل تہندرست نہیں ہو جاؤں گا میں نے تو اس میں تقریر بھی نہیں کرنی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے جب وہ کرے گا لیکن اس کے بعد اس نے اب جو سب سے بڑی صورتح لے کہ اس نے ارزالٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا ہے کہ یہ ارزالٹ ٹھیک نہیں ہے اب وہ اکیلہ تو نہیں یہ کر رہا اس کے ساتھ پوری ایک لابی ہے وہ لابی جس نے لاسٹ ٹیم پہ اس کے لئے بڑی لابنگ کیا برنا آپ دیکھیں کہا کہ ٹی وی اسٹیلویج ساری آہ وہ دار صاحب آپ کو پتہ ہے جس وقت ٹرمپ کا پہلا الیکشن ہوگا ہے جس وقت بریجیل ہے پوری دنیا کے تجزیہ کا غیر جانب دار ٹی وی چینل سب کہتے ٹرمپ نہیں ہوگا ہوا اس نے جو ناو لگایا تھا ہم وہ کہہ رہے تھے بقیادہ چار پوائنٹ اگر ہم ایک اوالے سے دیکھیں تو اس نے جس طرح سے وہاں پہ لوکن امریکنز کو جس طرح کو منٹلی ایکسپلائٹ کیا بلکل موڈی کی طرح سے وہ اس کی صورتحال دیکھا تو ان کے تقریباً ایک جیسے صورتحال ہے اس نے ایک نئے فورس بنائی اور جو امیگرینٹس کی خلاف اچھے افغانستان تھی جائے گا جو اس نے اعلان کیا اس ساتھ یہ ان کے اسٹیبلشمنٹ نہیں جائے گی افغانستان ان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس نے نہیں جانا اور جائیں گے تو بارگینے ہوگی ہولڈ ان کا رہے گا ان کا دیکھیں وہاں پہ اوپیوم مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ اوپیوم کا ہے وہاں پہ اس کو نہیں وہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے انٹرنیشنل اس کے انکم اور چیزوں کو دیکھیں تو یہ جو ہے اس وقت وہاں کی صورتحال ہے اگر وہ تقدیل ہوتا ہے اور یہ صورتحال آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اتنا بڑا امریکہ کو اکنومک کریسز فیس کرنا پڑتا ہے جس کا آپ لوگ اندازہ نہیں کرتا تو اس وقت پھر پوری دنیا میں تقدیلی آگی صرف پاکستان میں نہیں پورے ورلڈ وائٹ ہمارے پاکستانی سیاست میں اس وقت صدر ٹرمپ کا کوئی رول نظر آتا ہے یا ان کے اسٹیبلشمنٹ کا کہ پاکستان میں جو مزارے ہو رہے ہیں انہیں جا رہے ہیں یا میاں نواز شریف کا جو ہاں جو بھی میں نے بات کیا ہے کہ کسی مسلمان ملک کے ذریعے ان سے بات کیا ہے یہ ایسا ایسا عود رہے گا سب سے بڑا سب سے بڑا ایشو نواز شریف ہے اور نا یہ ہماری ان کے لیے سب سے بڑا ایشو سی پیک ہے سی پیک کے حوالے سے یہ ایک پیج میں ہے اس میں امریکہ بھی ہے اس میں اربین کنٹریز بھی ہیں دبائی قطر کوئیت بھی ہیں اس میں انڈیا بھی ہے اور اس کے بعد اس کے فیور میں جس کو اگر ایکسس ملتی ہے وہ ایران ہے وہ پاک پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے بھی اس میں اور بھی کیا ریشیہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو بہتر ہے اور چینہ کو تو آپ کو بتا ہے سار اس میں رول ہے اب یہ جو کنفلکٹ ہے اس کے اندر وہ پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے چاہتے ہیں اور اس میں میں نے اس میں پاکستان ڈیسٹیبل کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب ویدالم صاحب اب آپ کی پاکستان مسلمی نون نے ملک میں کافی بڑی ایک کئی دفعہ قومتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں آپ بھی بیتا ہے چیزیں ہیں لیکن وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر حکومت نہیں ہے جہاں ہم جا کے لوگوں کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ اس کے دوران وہ چار سالہ مدد ہے وہ چار سالی رہے گی ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے تیسری دفعہ کوئی بنتا ہی نہیں ہے صدر اوباما کا بیان موجود ہے اس نے کہا کہ دل میرا بھی کرتا تھا کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک اس کا جو صدر ہے سب سے طاقتور کہ تیسری دفعہ ہونا چاہیے اگر نہیں ورنہ امریکہ ترقی نہیں کہا سکے یہاں آپ لوگوں نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بعد میں اس کو اکسٹینڈ کیا کہ جی او شک کی ختم کر دی گی بھی شک جتنی مرضی دفعہ ہو سکتا ہے کیا وہ نظام ٹھیک ہے یا یہ ہے تو امریکہ سے جو ارضام ہے آپ کے پھر شاہین سبائی صاحب کا وہ درست ہے میں آپ پوری طرح کلیے لیا شاہین سبائی نے کہا کہ میاں نواز شیو امریکہ سے مدد مانگیاں ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ خلا میری مدد کی جائے پہلی بات تو یہ میں اس بات کو تشلیم نہیں کرتا کہ انہوں نے مدد مانگیاں یہ ہمارا ملک ہے کہ شاہین سبائیبر کیس کریں وہ تو بہت 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 دیکھیں آنے والے جنہوں میں ہوگا ایسا اگر ایسا ہے تو میں نہیں مطلیم کرتا کہ انہوں نے مدد مانگیاں اس معاملے میں دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ساری میں تو عجیب سا رنگ مددلہ قائد مطرم میاں نواز شیو نے جو باتیں کہیں ہیں ہر آدمی اس کو رنگ دے رہا گی فوج کے خلاف نہیں فوج کے خلاف کوئی نہیں ہے آپ عدلیہ کو مانتے نا عدلیہ کو بھی مانتے ہوئی ہر فیصلے مانتے بلکل آپ کے سامنے ان کو رہا تھے اور یہاں آئے گرفتاری دی انہوں نے عدلیہ نے ان کو ناہل قرار دیا تو پھر قائد کیوں کہتے ہیں کیا کیا ناہل دیکھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی تقریر نہیں کر سکتا یہ ازادی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چاہتے ہیں نہیں نہیں کہیں نہیں کہیں نہیں لکھا یہ لکھا ہے تو غلط لکھا ہے پوری دنیا نہیں مانتی اس کو کہ کوئی ایسی بات ہو یہ بات نہیں ہے کہ ان کا حق ہے میرا حق ہے آپ کا حق ہے ہر آدمی کا حق ہے اپنی آپ اپنی رائے کو دوسروں تک پہنچانا وہ اپنی حق کا استعمال کر رہے ہیں وہ بلک اور جہاں تب یہ تعلق ہے نا کہ ان کو کہہ دیا گیا دیکھیں ایک تو بات یہ کہنا کہ وہ مجرم ہیں وہ چلے گئے ہیں کیس پینڈگ ہیں کچھ کیس میں ان کو بریو ذمہ قرار دے دیا گیا ہے دوسرے دونوں طرف سے ہم بھی کہہ ہوئے ہیں اس میں پیٹیشن میں اور وہ بھی کہہ ہوئے ہیں پیٹیشن میں استحارے کی جو کاروائی ہو رہی ہے استحار لگ رہے ہیں ڈور بھونوں کے ڈور پہ جا کے بتاؤ سو بھی سمیلا جی لگائیں استحار لگائیں کس نے کہا نہ لگائیں لیکن یہ تو ایسے ہی ہے نا دیکھیں پوری پاکستان میں مجھے بتا دیں کہ چھے مہینے کرونا رہا ہے ہاؤسپٹل میں ایک بھی کسی نے آپریشن کی ہے تو وہاں بھی ایسے ہی تھا کوئی نہیں کرتا تھا تو اس کی وجہ سے ریپورٹس ان کی موجود ہیں بلکل میں نے پتے کا آپریشن کریا ہے یہی پہ کرونا کے دورا ہاں آپ نے یہاں کا کسی سے پرائیویٹ ہاؤسپٹل سے کرا لیا ہوگا لیکن گورنمنٹ میں تک کسی کی جگہ بھی نہیں تھا اپی ڈین نہیں چل رہی تھی اب تو یہ بھی کہہ رہی ہے اچھا مجھے یہ کسی یہ جگہ سے خبر آئی ہے اگر آپ کا جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے اور دوسرے سے بڑا کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ کو کسی سمت بھی اس حد تک لے جا سکتے ہیں کہ جہاں پولیس فیل ہو جائے تو میاں نواز شریف فوراں آ جائیں گے ایسا کوئی ہے خوبیہ منصوبہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب تک ان کا آپریشن نہیں ہوتا اس وقت تک وہ نہیں آئیں گے جب تک ڈاکٹر کلیر نہیں کرتے وہ نہیں آئیں گے ہم بھی وہ اگر آنا بھی چاہیں تو ہم بھی ان کے کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل نہیں آنا پہلے اپنی صحت اس کے بعد یہ دوسری باتیں ہیں اور وہ اور ایک مجیس نوازلی کو میں جانتا ہوں اچھا کرونا پر بھی اپنے ذات